السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا آج میں موجود ہوں پھول نگر میں یہاں پر ایک بار پھر ہوا کی بیٹی شکار بنی اپنے ہی سگے بھائی کا جی ہاں کوسر بی بی جو سات بھائیوں کی کلوتی بہن تھی چار بچوں کی ماں تھی اس کو اس کے اپنے ہی بھائی نے غیرت کے نام پر بے دردی سے ایک پتل کر دیا ایسا کون سا جرم تھا کوسر بی بی کا جو اس کو زندگی سے موت کی کشم کشمے لے گیا کیا حقائق تھے وہ بھائی جو سو کالڈ غیرت مند بنتا تھا اس کی غیرت اچانک کیسے جاگی یا اس کے پیچھے کوئی اور ہے ماسٹر مائنڈ آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو حقائق دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت وہ بیٹی موجود ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی والدہ کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا مارنے والا بھی اسی کا سگا ماما یعنی ماں کو دو دفعہ پکارو لفظ ماما بنتا ہے لیکن وہ اس کی جان کا دشمن تھا وہ اس بچی کو بھی خاتل کرنا چاہتا تھا لیکن کہتے ہیں جسے رب رکھے اسے کون چکھے اس وقت گولی پسٹل میں پھنس گئی اور اس کی جان بچ گئی اس نے اس وقت کیا دیکھا لڑائی ہوئی یا اچانک سے حملہ ہوا وہ ہم اسی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے بیٹا میں آپ لوگوں کا جو نقصان ہے اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی لیکن جو آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہے ان کے انصاف کے لیے آپ کے ساتھ مل کے صرف ایک پکار ضرور بن سکتی ہوئی للکار ضرور بن سکتی ہوئی آپ موقع پہ تھی والدہ اور آپ کہاں سے آ رہے تھے کیا ہوا انصاف کی خاطر حمد جوڑ کے بولیں ہم تائی امی کی گھر سے آ رہے تھے ادھر گئے تھے میں کولی سے آئی تھی تو میں اور ممہ تائی کے گھر گئے تھے تو وہاں سے جب واپس آئے تو یہ ہماری گھر کے سامنے شعب ہے وہاں پہ کھڑا ہوئا تھا ساتھ اس کا کوئی دوست تھا تو ممہ گلی کی کوئی آنٹی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یہ ممہ کے پاس سے گزریا ممہ نے اسے کہا میرے گھر کہے گے نہ کھڑے ہوئا کرو اس نے ممہ کو گالیاں دی اس نے پیسٹر نکال لی اس نے ممہ کو مارا وہ نہیں لگا پیچھے دوار تھی اس پر لگا پھر مارا پھر نہیں لگا دو فائر پلے گھیتے ممہ نے اسے پاؤں پڑی پھر ممہ نے اسے کہا نا کرو نا کرو پھر میں نے کہا اس نے مميدان میں 겹 کی تو چھوٹی بینیں تھی تو میں نے اسے بہت کہا اس نے مجھے گالیاں دی پیسٹر رکھی کہتا کھر چولو میں پیچھے ہوگی آگے آئیں ماما کے پاؤں کا مسئلہ تھا اس نے پہلے بھی فائر مارا تھا سیئی ابھی ہوا تھا تو پھر اس نے ماما کے سیر میں مار دیا ماما وہیں پہ گیر گی پھر ماما کی وہیں دیت ہوئی ماما کی دیت پھر بھی یہ فائر کرتا رہا پھر اس نے پسٹل کی بیگ سے ماما کی در سیر پہ مارے یہاں پہ مارے کوئی چھڑانے والا نہیں تھا سارے کھڑے تھے کوئی بھی پاس سب تماشا تھا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ اس نے پسٹل آپ کی طرف بھی گ جی سے میرے سر پہ رکھا تھا وہ پہلی گولی تھی جو پھنسی تھی نہیں تیسری گولی اللہ اللہ آپ کی والدہ نے جن مشکلات کا سامنا کر کے زندگی گزاری اختلافات ہوئے آپ کے والد صاحب سے لوگوں نے شروع میں یہ بھی الزام لگایا کہ سارے معاملے کے پیچھے آپ کے والد صاحب یعنی ان کے پہلے شوہر کا بھی ہاتھ ہے کیا ایسا کچھ تھا حق بجانب کیونکہ آپ بھی بتا سکتی ہیں نہیں ایسا کچھ تھا اس کو اقسانے میں آپ کے ماموں کو میرا کزنز تھے آپس میں کزنز تھے میرے پہلے اب ماموں نے میرے چاچو کو فائل لگائے تھے تبلٹ آئی ہوئی تھی چاچو اور میرے ماموں کی ان کو فائل لگے تو انہوں نے کہا کہ میری ماما کو ڈیوارز دو پاپا نے ڈیوارز دے دی ماما کو پھر ماما نے پاپا سے دوبارہ نکاح کرنا تھا پھر نانابو سے بات کی امی سے ماما نے پوچھ کے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا یعنی کہ حلالے کی غرف سے آپ کی والدہ نے سب کچھ کیا ان کے ساتھ نے اپنی محبت سے آگے شادی نہیں کی ٹھیک ان کے ساتھ ن مہنے بعد اسی ماموں نے ماما کو فائل لگائی کہ دوسری شادی کیوں کیا تھا یہاں سے چلو پہلے بھی اسی کی وجہ سے آپ کی والدہ کا گھر حجڑا ہے جی وہ دوسرا ہے وہ دوسرا ماموں آجتا آپ کے چھے کے چھے ماموں ایسا ہی ہیں سات آپ کی نانی اممہ بھی آپ کو پیار نہیں کرتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہتی ہیں اس کو تین میں دوبارہ چھڑا دینا چھڑا دینا ان کو آپ کی والدہ کا دکھ نہیں ہے وہ آپ سے پیار نہیں کرتی کیا میرا بھائی والا مامو کہتا ہے کہ تم نے نہیں جانا تمہاری ماما کا جو حال ہویا ہے یہ نا تمہاری دشمنی بنجے جب رشتے چلے جاتے ہیں نا تو لفظ ٹوٹ جاتے ہیں اور جب وہ ٹوٹے لفظ نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی آہ اور سسکی کے ساتھ عرش اور فرش شہلتا ہے دنیا میں اگر کوئی ظالم سمجھے کہ میں بچ گیا ہوں تو یہ وہ بھول جاتا ہے کہ ابھی فیصلہ وہاں ہونے ہیں اور اس وقت تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ظلم اتنا کرو جس کو پھر اپنے بیائے تو سہ سکو لیکن ہمارے ہاں افسوس صد افسوس رشتوں کو بچایا جاتا ہے انصاف کو نہیں ایک بیٹے نے بیٹی قتل کر دی ہے بیٹا بچا لو اس چیز سے نہ جانے ہمارا یہ معاشرہ کب نکلے گا اس کی اجازت نہ معاشرے کی اخلاقیات دیتی ہیں نہ قانون دیتا ہے نہ ہی شریعت دیتی ہے ہم باتیں اور دعوے کرتے ہیں یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ناظرین میرے ساتھ اس وقت اس مقتولہ کے والد موجود ہیں قتل کرنے والا بھی انہی کا بیٹا ہے یعنی اس کا سگا بھائی ہے عمومن ایسے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ والدین یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلو ایک دنیا سے چلا گیا دوسرے کو تو بچا لیں اسے کیوں سزائے موت دیں کیا اس کیس میں بھی ایسا تو نہیں یعنی دکھ ہے اپنی اکلوتی بیٹی کے جانے کا بتاتی چلو کہ مقتولہ سات بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی چار معصوم بیٹیاں تھی اس کی کیا ہوا کیسے ہوا انہی سے جانتے ہیں آپ کے بیٹے نے بے دردی سے آپ کی بیٹی یعنی اپنی بہن کو قتل کر دیا کیا اسی اکلوتی بہن سے محبت نہیں تھی اس لڑکے نے پہلے اس کو اور اس کے شہر دونوں کو فیر مارے اس سے پہلے کی بات ہے کس کو مارے کوثر میری بیٹی کا نام کوثر تھا کوثر کو اور لڑکا شاہ صاحب تھا جس کے ساتھ انہیں دوبارہ دوسری شادی کی تھی ان کو کہ تم ادھر نہیں آیا کرو ہمارے اس محلے میں یہاں اس کو لے کے چلے جو ہماری بہن آپ کی بیٹی نے اپنے دوسری شادی جو کی اس کے شہر کو تکلیف نہیں تھی تو آپ کی بیٹے کو کیوں تکلیف تھی شہر تو گھر چھوڑ کے چلا گا اپنے مہ باپ کے گھر میں عزت تو نکاح کے بعد شہر کی ہوتی ہے نا بی بی تو اگر اس نے طلاق دے دی اس نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر ہم میاں بی بی کا آپس ہی نہیں بن رہا تو یہ جائے آگے اپنا حق کر لے تو ایسے میں آپ کے بیٹے کو ایسے کیا رنجش تھی یہ میں آپ سے اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ قاتل بھی آپ کے گھر سے ہے لیکن میری قاتل کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے باپ ہونے کے ناتے مثال رقم کریں گے آپ کیا معاملہ تھا یہ معاملہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تُو نے اس سے ساتھ شادی کیا تو اس کو لے کے یہاں سے چلی جو ادھر ہمارا گار ہے اس ساتھ ان کا گار ہے کوئی دور نہیں ہے ایک ہی ملے میں ایک ہی گلی میں پیچھے مکانوں کے بیک ہے نا دونوں کی لگتی ہے تو کہتے تھے بھی اگر تُو نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو اس کو لے کے یہاں سے چلی جا ہمارے ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں کہ تمہاری بین یہ دیکھو شاہ صاحب کے ساتھ شادی کی تم ڈوگر ہو یہ ہو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ کہتی ہی میں اپنے یہ گھر بنایا میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی یہ جاتی گھر تھا اس کا یہ گھر تو شوہر ہی کہا ہے پہلے شوہر کہی تھا ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ اس میں تعمیر کرنے میں میرا زیادہ انٹرپیل ہے کہ پلاٹ اس کا لیکن ہمیں دونوں نے مل کے بنایا یا تو مجھے وہ جب تک اس کا معافضہ دے گا کام کرتی تھی آپ کی بیٹی وہ پالر کا کام کرتی ٹھیک ہے ہاں تو کہتی تھی میں نے پالر سے کما کے اسی گھر میں لگائے ہیں تو میں ایسے کیسے چھوڑ اس کو لے کے چھوڑ کے چلی جوں یا مکان بیج دو یا مکان میرے نام کر دو یہ پہلے شوہر کے ساتھ ان کا تنازہ تھا میں نے اس کو میرے پاس پیپر بھی ہے اگر میں میں نے ایک نہیں پڑھ کے دیکھو اس کے اندر بیٹی کا بھی نام لکھا بھی اگر تم لوگ اس فساد اس مقفلے میں باز نہیں آوگے نا تو میں آپ سب سے آگ ہوتا ہوں سولہ اکتوبر دوہزار اکیس دیکھو کب سے میں نے نکالا تو دوہزار اکیس میں تو آپ کی بیٹی کو اس نے فائر مار دیئے تھے آپ کے بیٹے نے پھر بھی آپ نے اس کے بعد جب آپ کے بیٹے نے اپنی بہن اور اس کے دوسرے شوہر کو گولیاں ماری تھی تو آپ لوگوں نے پھر اپنی بیٹی کو کیوں مجبور کیا تھا کہ وہ اس کو معاف کرے اور اس کو جیل سے باہر نکالے میں ہم نے مجبور نہیں کیا دلکل نہیں کیا کئی ثابت کرا دو کہ باپ کئی بھی جا کے کھڑا ہو یہ نوازی بیٹی اس کو بولو ایک دفعہ بھی اس کو کہا اس کو چڑھو میں بولا اس کو مت چڑھو کہ اگر میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ کی بیوی نے مجبور نہیں کیا یعنی کہ بچوں کی نانی نے جی ان کو پتا ہے اگر میں نے اپنی بیٹی کو میں کل اس اس پی کے ساتھ دفتر میں بہر کے کہا ہے اگر بچہ آگیا مجھے مجھے گولی بارے یعنی کہ اس نے بہن کو مارنے کے کوشش تو دو سال پہلے سے کی تھی نا وہ ناکام ہو گی اس کے بعد یہ پھر ٹرائے کرتا رہا اور پھر کامیاب ہو گیا میں نے تو کب تک اس کو گھر دی ابھی تھوڑے دن پہلے ہی گھر تھے آپ لوگ نے اپنے پہلے دماد کو پنسانے کے لیے اپلیکیشن کیوں دی اور اس پہ سائن انگوٹھے تو آپ کے ہیں میں نے نہیں دیئے میں یہی کہہ رہا ہوں جو انہوں نے گواہ بنائے ہیں خود وہ انہوں نے یہ دیا میں نے بیٹی سے شاہ صاحب نے پوچھا ہے تو آپ نے انگوٹھا اور دستخط کرتے پہ پڑھا نہیں آپ تو باہر رہ کے آئیں آپ باپ ہیں مقتولہ کے بھی اور باپ ہیں قاتل کے بھی حق اور سچ پہ بات کر رہے ہیں اللہ کو جان دینی ہے انشاءاللہ میں حق سچ پہ بات کروں گا کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کو سزا ملیں آپ کے بیٹے کو سزا ملیں اور دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو یہ گولی بھی مارنا چاہتے ہیں میں لکھ کے دیتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے معاشرے کی بے حصی کی تصویر سامنے کیوں آتے ہیں